بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فیس پر ہاتھ لگاتے ہیں یا فیل کرتے ہیں تو آپ کو اپنے فیس کی سکن رف اور بمپی فیل ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے دانے آپ کے فیس کے کسی بھی اسی پر ہو سکتے ہیں جیسے فور ہیٹ نوز چیکس یا چن بغیرہ پر ہو سکتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو ٹائنی بمپس کھا جاتا ہے جب سکن کی پروپر کلنزنگ نہیں کی جاتی تو اس کے اندر ڈسٹ پارٹیکلز یا ڈرڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ رف ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن سموت اور نرمو ملائم ہو جائے تو آپ کو جو میٹیوز بتانے جا رہی ہوں آپ نے ان کو سیونڈ ڈیز تک ریگولر فالو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایکٹیو انگریڈینٹس والا فیس واش لینا ہے اور ریگولر اپنے فیس کو آپ نے کلنزنگ کرنی اگر آپ کے پاس ایکٹیو انگریڈینٹس والا فیس واش نہیں ہے تو آپ نے را ملک لینا ہے یعنی جسے کچھا دودھ کہا جاتا ہے دودھ تھنڈا ہونا چاہیے اس کو آپ کارٹن کی مدد سے روئی کی مدد سے اپنے فیس پر پورے فیس پر لیئر لگا لینا ہے جب آپ کا فیس ڈرائی ہو جائے آپ نے اس کی اوپر دوبارہ ایک اور لیئر لگانی ہے اور اس کے بعد تازہ پانی کے ساتھ اپنے فیس کو واش کر لینا ہے دودھ کے اندر قدرتی طور پر لیکٹک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے سکن کی کلنزنگ کرتا ہے اور تمام قسم کے ڈرٹ پارٹیکلز کو نکال دیتا ہے نیکس ٹپ یہ ہے کہ آپ نے سٹیمر کی مدد سے سٹیم لینی ہے اور اگر آپ کو فیس پر دانے بنتے ہیں کوئی انفیکشن ہے پیمپلز ہوگیرہ ہیں تو آپ نے اس کے اندر ٹی ٹری آئل یوز کرنا ہے ڈال لینا ہے ٹری ڈعپس آپ نے اس کے ٹی ٹری آئل کے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سٹیم لینی ہے اگر آپ کے پاس سٹیمر موجود نہیں ہے تو آپ نے ایک بوال کے اندر گرم پانی لینا ہے وائل پانی کر لینا ہے اور اس کے اندر چھوٹا ٹاول ڈال کر اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد اپنے فیس کی اوپر رکھیں اس طرح سٹیم لینے سے آپ کے سکن کے اندر جتنے بھی گند کی جمع ہو چکی ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے کلینزنگ اور سٹینگ کرنے کے بعد آپ اپنے فیس کی ایکسفولییشن ضرور کریں اپنی سکن کو ایکسفولییٹ کریں یعنی کہ آپ نے کسی اچھی کمپنی کا سکراب یوز کر لینا ہے اگر آپ کے پاس مارکیٹ کا سکراب موجود نہیں ہے تو آپ گھر میں بھی سکراب کر سکتے ہیں چاول کے دانوں کو اچھی طرح پیس کر ان میں ہلکا سا تھوڑا سا دہی اور شید شامل کر کے آپ اسے سکراب کر سکتے ہیں اس سے آپ کے فیس کی اوپر موجود جتنی بھی ڈیڈ سکن ہے وہ نکل جائے گی کسی اچھی کمپنی کا اچھے برینڈ کا ایک نایا سینیمائٹ سیرم لیں اور اسے ریگولر استعمال کریں یہ آپ کے تمام سکن کے مسائل جیسے کہ پیگمنٹیشن ایکنی پیمپلز وغیرہ چھائیا وغیرہ تمام کو ختم کر دے گا تینکیو اللہ حافظ